دیکھیں گے کہ اگر بھریلوی حضرات میں سے کوئی اٹھے گا تو دوسرا اس کو باہر کر دے گا دیکھیں تاہر القادری صاحب کے ساتھ کیا ہوا یعنی ڈاکٹر تاہر القادری صاحب انہیں کون نہیں جانتا کہ وہ بھریلوی آلے میں دین ہمیں ساری زندگی ان کی امام احمد رضا بھریلوی صاحب کو سناتے ہوئے شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ کو سناتے ہوئے فتاوہ رزویہ سے چیزیں سناتے ہوئے گزری ہیں ان کی لیکن آج آپ کسی بڑے بھریلوی سکولر سے پوچھ لیں ڈاکٹر تاہر القادری بھریلوی ہیں وہ کہے گا نہیں وہ بھریلوی نہیں ہے انہوں نے ان کو بھریلویت سے ہی خارج کر دیا یعنی یہ بڑی تعداد ہے جب یہ ہوگا فرض کریں کہ بڑے بڑے علماء کرام آپ فارغ کرتے چلے جائیں تو خود ہی جو پریشہ گروپ سے ہوں تو خود ہی تنہا ہو جائیں گے یعنی بسیکلی جو بڑے علماء کرام ہیں وہ تو سمجھے کہ ایڈ ڈا مومنٹ وہ تو ایک کور فراہم کر رہے ہیں ایک امبریلا فراہم کر رہے ہیں انہی نوں کو جن کے خلاف وہ خود سمجھتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں نہیں یعنی اس کے اندر ایک پسادم ہو جائے گا یعنی کئی جو ہے نا وہ روپ ہو جائیں گے جس طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شیخ صاحب کا جب انتقال ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوئی اور نیا شیخ بنتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مورید ٹوٹ جاتے ہیں سارے اچانک سے تین چار شیخ کلیم کرنا شروع کر دیتے کہ ہم گدی نشین ہیں ہم ہیں اصل خلیفہ اس کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو شیخ صاحب کی زندگی میں سارے ایک جگہ ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اب وہ تتر بتر ہو گئے اب چار سو ادھر ہیں تین سو ادھر ہیں دو سو ادھر ہیں اور پچاس ادھر ہیں ٹھیک ہے تو یہ رویہ ہوگا یعنی جن پریشر گروپس کی میں بات کر رہا ہوں یہ اتنے کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں یہ کوئی دس بیس لوگوں کا نام نہیں ہے لیکن ان کے اپنے جو ہے ایک بڑی فالوئنگ موجود ہے اس کے اندر اور اس کے اندر جب ٹوٹ ٹوٹ مچے گی تو پورے پورے مسالک ایفیکٹ ہوں گے جیسے میں نے آپ کو بریلوی حضرات کی ایک مثال دیسی طریقے سے دیوبندی حضرات کے اندر ہے آپ اس میں صاف تفریق دیکھیں گے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا کہ ان کے خلاف کتنے فتاوہ اپنی مسلک سے آئیں گے کہ مفتی رفی عثمانی صاحب کے خلاف جو ہے پورے وہ معاملہ چلا ہے مفتی پاکستان ہے وہ کہ مفتی پاکستان ان کو کہا گیا لیکن انہوں نے چونکہ اہل تشیعیو کے حوالے سے کچھ جہنا ان کو مسلمان سمجھ لیا اور کہہ دیا کہ بھئی ان سے کوئی ساتھ رہے تو ایک قائد پر ہو رہا ہے یہی معاملہ اہل حدیث کے اندر ہے آپ اہل حدیث کے اندر جائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ اتنا چھوٹا گروہ ہے ہمارے ہاں لیکن اس کے اندر بڑے بڑے اختلاف ہیں آپ صلافی جنہیں کہتے ہیں ان کو دیکھیں کہ صلافی الگ ہیں نیو صلافی الگ ہیں ظاہری الگ ہیں اہل حدیث الگ ہیں کہ ہر اس کے اندر شیڈز ہیں اور یہ ہیں اسی کے اندر سراسہ کوئی اختلاف ہوا تو ان کا تتر بتر ہو جانا معاملہ وہ بن جاتا ہے کو ایک جگہ رکھنا پورے دیوبند کو ایک جگہ رکھنا پورے اہل حدیث کو ایک جگہ رکھنا لیکن اس ایزی نیس سے نگلنا پڑے گا کیونکہ اس کو جوڑ کے رکھنے کے لیے بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑ رہے ہیں جو جن میں سے کئی کمپرومائزز ایسے ہیں جو میرے نزدیک درست نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کنفیوزن موجود ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان میرے اور آپ کے جیسا آپس میں لڑتا ہے اس بات پہ کہ فلاں چیز وہ اسلامی ہے یا فلاں چیز اسلامی نہیں ہے ایک کہہ رہا ہے کہ واقعہ اسلام کے خلاف ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ تو پکا جنت جانے کا واقعہ ہے ایک کہہ رہا ہے کہ کوئی فرض اقدام کر دیتا ہے تو وہ تو شہید ہے دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ تو مجرم ہے تو یہ جو کنفیوزن ہے یہ کہاں سے ایمنیٹ ہو رہی ہے یہ ایمنیٹ ہی وہی سے ہو رہی ہے کہ یہ جو علماء کے درمیان رائے موجود ہے اس میں معاملہ موجود ہے اور اگر کہ آگے بڑھ کے میں نے کہا کہ جو بڑے علمی نام ہے کہ ان کی جو میں نے ایک چھوٹا کلپ بھی ریکارڈ کر کے آپ کو دے دیا اس کے اندر تو وہ یہی کہیں گے جو میں آپ سے بات بیان کر رہا ہوں یا ان کی ایک اکثریت بڑی تعداد یہی کہہ رہی ہوتی ہے البتہ نیچے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ میں بڑے ہیں لیکن ان کے فالوئرز جو آپ کو ملیں گے یا ان کی جو فالوئنگ ملے گی وہ زیادہ تر مدرسے کے طلبہ تک ہی محدود ملے گی باقی جو بڑے نام ہیں ان میں مدارس کے طلبہ بھی ہیں اور مدارس سے بہار بھی ہیں تاریخ جیل صاحب وہ مدرسے لوگوں کا نام کیوسمانی کسی مدرسے کے لوگوں کا نام نہیں ہے تاریخ القادری مدرسے کے لوگوں کا نام نہیں ہے یہ اس سے کہیں بڑے ہو گئے ہیں یعنی یہ اب مدرسے کے بہار سکول کالیج یونیورسٹی گھر میں کام کرنے والی خواتین ہاؤس وائیوز ہر بندے ان کے افکار سے اٹیچ ہے لیکن جو باقی جن کو میں بتا رہا ہوں جیسے پریشر گروپس ہیں ان کو ہو سکتا ہے آپ کے گھر کی خواتین نہ جانتی ہیں جو کالیج یونیورسٹی میں لوگ پڑھتے ہیں ان کی اکثریت نہیں جانتی ہے لیکن مدارس کے طالبے علم ان سے ہارٹکور محبت رکھتے ہیں یعنی ایک طبقہ اس کے اندر اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا مدارسے کا جو نظام ہے یہ دھرم بھرم ہونے کا امکان ہے آپ اس میں یہ ہل جائے گا پوری طریقے سے جب یہ تنا بڑا خلاف آئے گا کہ پتہ چلا کئی جائنٹ سے ایک دوسرے کے خلاف آ کر کھڑے ہوگا ٹھیک ہے تو یعنی مثال کے طور پر کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا کوئی نہیں ہو تم مفتی ہے پاکستان ٹھیک ہے تم کوئی نہیں ہو شیخ الاسلام ٹھیک ہے لو جی جھگڑا شروع پوری طریقے سے تو یہ بڑی سینسیٹیو سیچویشن ہے اور انفرشنیٹلی ہے اس کے اندر لیکن اس کا کوئی ایزی وے آؤٹ نہیں ہے اس کا وے آؤٹ بہرحال یہی ہے کہ آپ کو یہ اقدام کرنا ہی پڑے گا آپ کو یہ کلیر ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی کہ لائن کے دائیں جانب کون کھڑا ہے اور بائیں جانب کون کھڑا ہے اور اس سے پہلے یہ کنفیوجن ختم نہیں ہو سکتا جی بالکل میں یہی سوچ رہا تھا اتنی دیر سے جو آپ گفتو فرما رہے تھے کہ جب علماء کرام اس لیول کا اقدام نہیں کر سکتے تو پھر ہم جو عام مسلمان ہیں وہ تو ان سے ہم کیسے ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اعتدال یا حق گوئی کی حق گوئی کے مثال بنے میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں یہ سارا سارا خطورونی کا ہے وہ بھی ایک نظام میں بن دے ہوئے ہیں اس کے بہت سارے عوامل ہیں یعنی آپ جب اس کا پورا جہزہ لیتے ہیں ایک عرصہ گزرائے تقریباً ایک ہزار سال کا عرصہ گزرائے جب مسلمان جو ہیں وہ سپر پاور بنے بیٹھے تھے یعنی وہ بقاعدہ ایک نظام کی صورت میں موجود تھے چاہے وہ کتنا ہی کرپٹ کیوں نہ ہو چاہے وہ اس ملوکیت کا نام کیوں نہ دے لیکن وہ خلافت نام دیتے تھے اور اس جو انہیں آپ کو مربوط کیے تھے اس کے اندر جتنے بھی مدارس ہوا کرتے تھے وہ حکومت کے تحت ہوا کرتے تھے یعنی حکومت چلاتی تھا وہاں پہ گروہ نہیں ہو سکتے تھے یعنی مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نماز کس نے پڑھائی امام کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کون تھا صدیق اکبر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون تھا عمر فاروق تھے حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان تھے حضرت علی کے دور میں حضرت علی تھے کوئی مولوی کی الگ سے پوسٹ نہیں تھی اور جب ایکسپینڈ ہوئی ہے مسلم ریاست تو جس جس علاقے میں پہنچی ہے اور وہاں مساجد کام ہوئی تو وہاں کے گورنر یا وہاں کے جو بھی ہیڈ ہوتا تھا جو کہ حکومتی نمائندہ ہوتا تھا وہ نماز پڑھاتا تھا تو یہ حکومت کے براہ یعنی جو زکاة جسے آپ کہتے ہیں آج آپ کہتے ہیں اور میں نے پھپی کے بچے کے اور فالانے کے محلے میں جینا وہ حق دار تھے ان کے پاس کم تھے انہیں زکاة دے دی کیا ایسے ہی زکاة دی جاتی تھی نہیں زکاة وہاں حکومت کا ٹیکس it was a government tax حکومت کو آپ ادا کرتے تھے حکومت اس کو جینا اپلائی کرتی تھی لیکن جب سے یہ حکومت ختم ہوئی ٹھیک ہے اور اب یہ اقتطر بہتر ہو چکی ہے پورا معاملہ تو ہم اس پوری سیچویشن کو سمحل نہیں سکے گروہوں میں بڑھ گئے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا اپنی جگہ کے اس پہ آگے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں وی کن نوٹ بلیم علمہ فور دیٹ انٹائرلی لیکن یہ کہ ایک کردار ہے ان کے ایک سنسٹیف جگہ ہے جہاں پر وہ موجود ہیں انہی کی طرف نظریں اٹھیں گی کہ وہ اس بات کو درست کریں یا یہ چیز کریں تو میں بھی کوئی ایک آم ساتھ گئی مجھے جو چیز نظر آرہی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کن در بھی سکھوں ہو سکتے ہیں لیکن dit is wat i can see and this is wat i'm explaining to you